ایپیل دو ہزار بائیس سے جڑی ہوئی یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایپیل دو ہزار بائیس میں دس ٹیموں کے ساتھ وہ ایپیل ہوگا ابھی ابھی یہ خبر جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے اور یہ خبر سامنے آئی ہے بی سی سی آئی کی اینویل جنرل میٹنگ سے اور وہاں سے اور بھی خبریں سامنے آ رہی ہے لیکن یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے ایسا لگ رہا تھا بہت سائے لوگیں امید کر رہے تھے کہ ایپیل دوزار اکیس میں ہی دس ٹیموں کے ساتھ ایپیل ہو جائے گا لیکن آگے کے لیے ٹل دیا گیا ہے کیا خبر ہے رویت پوری دو اہم چیزوں پر بات ہوئی ہے ایک یہ کہ کوویٹ کے پروٹوکالز کے چلتے جو ہے گراؤنڈ ہو ٹیم کا انفرسٹرکچر بلٹ اپ ہونا ہے اس کے علاوہ سٹیڈیمز کو لے کر کے بات چیت ہے اس کے علاوہ ریونیو جنریشن کی بات ہے میٹنگ میں بہت ساری باتیں ہوئی ان ساری چیزوں کو لے کر پلس ڈومیسٹک کرکٹ پر کیا اثر پڑے گا اس کو لے کر کے بھی بات چیت ہوئی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایپیل میں اگر ایک ٹیم بڑھتی ہے تو پھر آپ کو پھر سے جو ہے وہ سارے کے سارے اوکشن کی پرکریہ میں جانا پڑتا ہے اس بار مینی آکشن ہو رہا ہے یہ بھی تائے نکل کر وہاں سے آ چکا ہے اور بلجیش پٹیل جو کی آئی پیل گورننگ کاؤنسل کو پوری طرح سے ہیڈ کرتے ہیں گورنر ہیں جو ان کا یہ پوری طرح سے کہنا ہے کہ دو ٹیمیں اس سال اس لیے نہیں آ پا رہی ہیں ورنہ اس سیزن جیسا آپ نے کہا بلکل پکتا تھا اور یہ ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینہ پہلے بتا چکی تھی اپنے آرڈیونس کو کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایک ٹیم تو شہر ہو چکی ہے جو کی اگلی ٹیم ہوگی احمد آباد سے ہوگی وہ اور جو موٹیرہ کا سٹیڈیم ہے جس کی کم سے کم ایک لاکھ دس ہزار کی کپاسٹی ہے وہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہونے والا ہے دوسری ٹیم لکھناو یا کانپور کی ہوگی جس میں ابھی یہ خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ شاید کانپور اس بیڈنگ میں آگے بڑھ رہا ہے اور لکھناو شاید ہلکا سا پیچھے چھوٹتا وہ نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے دو اہم خبریں ہیں جس میں ایک تو یہ بات ہو گئی کہ دو نئی ٹی میں جھوڑنے والی ہیں اور وہ دو نئی ٹی میں کون سی ہوں گی اس میں احمد آباد کا نام پکا ہو گیا ہے تو ابھی تک ان کو لے کے صرف ہم ہر بات سورسز کو لے کر کہہ رہے تھے کہ ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اب یہ تائے ہے کہ دو نئی ٹی میں جھوڑنے جا رہے ہیں جس میں احمد آباد کا نام بھی تائے ہے اور دوسری ٹیم یوپی سے ہوگی یہ بھی تائے ہے اس ریس سے پیچھے ہٹ چکی ہے جس کا ایک نام چل رہا ہے بلکل اور آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ خبر اسپورٹس آر نے ہی بتائی تھی کہ IPL میں دس ٹیم میں ہو سکتی ہے پہلے ایک ٹیم کا انکلوجن کی خبر آئی تھی وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے کہ ایک اور ٹیم جڑنے والی ہے اس کے بعد جب دوسری ٹیم کی بھی خبر آئی تھی وہ بھی بتا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کون سی دو ٹیمیں ہو سکتی ہیں ایک احمد آباد والی اور دوسری جو کانپور اور لٹنوں کی خبر سامنے آ رہی ہے تو اسی لئے آپ کا بھروسہ ہم پر قائم ہے اور ہم بھی پوری طریقے سے کوشش کرتے ہیں آپ کے بھروسے پر خرا اترنے کی تو یہ بہت بڑی خبر ہے جلدی سے جلدی اس خبر کو پھیلائیے بھائی سب ہی دوستوں تک پہنچائیے سب ہی پکڑ سمرتوں کو تک پہنچائیے کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے اور کیا آپ کو تھوڑی سی نراشہ ہوئی یہ جان کر کہ اگلے بار سے ہوگا اس بار آٹھ ٹیموں کے ساتھ ہی ہوگا یہ بھی بتائیے گا کیونکہ مجھے تو تھوڑی سی ہوئی چلیے بہت بہت شکریہ اس خبر کو دیکھنے کے لئے